امنان خان کی دعوت پر پرویز الائی کا پی ٹی آئی میں شمولیت پر اجلاس اس کے بدے وہ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا وادیں چاہیں گے؟ کیا شاہ محمود قریشی اس گوئنگ ڈاؤن؟ مریم نواز کی واپسی کی خبریں آئیں بری خبر رانے سنو اللہ کے لیے اسلام علیکم میں اون راکھر اشنان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجٹل چینل امنان خان کی دعوت پر پرویز الائی کا پی ٹی آئی میں شمولیت پر اجلاس پرویز الائی الگ پارٹی بنانے کے بجائے پی ٹی آئی میں شمولیت کی اختیار کر رہے ہیں اس کے بدے وہ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا وادیں چاہیں گے؟ پنجاب کے پی ٹی آئی کی صدارت پنجاب کی وزارت آلہ اور مزید سیٹ ہیں؟ پرویز الائی بہت تیز اور شاتر سیاستنا نے پہلے یہ خبریں آئیں کہ پرویز الائی الگ پارٹی بنانے جائے اور باتیں پارٹی کی انتخابی نشان ٹریکٹر تک بھی پہنچ گئی تھے لیکن پرویز الائی پی ٹی آئی میں شمولیت میں دلچسپی ظاہر کر کے ایک تیز سے دو شکار کرنے کا بندوبست کیا ایک تو انہوں نے مسلم لیگ کاف کو تقسیم ہونے سے بچا لیا کیونکہ اگر پرویز الائی نئی پارٹی بناتے تو مسلم لیگ دو دھڑوں میں بٹ جاتی اور دونوں کی طاقت بہت کام ہوتے اب چودی پرویز الائی نے نہ صرف پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کر کے نہ صرف مسلم لیگ کاف کو تقسیم سے بچا لیا بلکہ انہوں نے کاف لیگ میں اپنی واپسی کے راستے بھی بند نہیں کیے اب سوالیاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پرویز الائی صاحب کونسا عوضہ قبول کرنے جا رہے ہیں مونس الائی صاحب کے لیے تو یہ بلکو کلیر ہو گیا کہ ان کو پارٹی کا صدر بنا دیا جائے گا پنجاب کے لیے تو یہ ان کی ایج کے لیے بلکو درست بات ہے اچھا اب رہی بات پرویز الائی کیا شاہ محمود قریشی is going down اچھا وہ step down کریں گے اور وائس شیئرمن بنیں گے یا پرویز الائی ان کے نیچے کام کرنے پر تیار ہو جائیں گے یعنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں ابھی پھر حال میں پارٹی پر بات کر رہا ہوں پر اگر اب ان کے نیچے کسی بھی جگہ کنمینئر بنیں گے مین کنمینئر بنیں گے پنجاب کیونکہ مونس الائی کا دیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ پرویز الائی خود میں اپنے آپ کو وہ اتنا کم تو نہیں محسوس کرتے یہ وہم یہ تجھ کو عجب ہے جمال کم نما مطلب وہ اپنے آپ کو اتنا تو کم نہیں سمجھیں گے ان کو وہم تو ہوگا کہ آف کورس وہ جو ہے نن لیس ان دا وائس شیئرمن سو اب وہ اگر وائس شیئرمن کے لیے جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی اپنے دھڑے کے اندر کوئی نہ کوئی سیاست تو کریں گے اب وائس شیئرمن جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب اگر کل کنہ اہل ہو جاتے ہیں تو اس وقت دو چیزیں ہو سکتے ہیں اگر وہ اہل رہتے ہیں الیکشن جیت جاتے ہیں تو وزیر آزم بنتے ہیں اور پھر یہ پرویز الائی صاحب جو ہے وہ بیٹے کو چورو پنجاب کا وزیر آلہ شروع کروا دیتے ہیں اور خود کوئی نہ کوئی منسٹری جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں یا سپیکر کے طور پر چلے جاتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں بنتے تو پرویز الائی کے ذہن میں کیا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ افکورس کلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ اگر خان صاحب نہ اہل ہوتے ہیں تو اس صورت میں پرویز الائی وزیر آزم یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر آزم بھی بن سکتے ہیں تو دو چیزیں ہیں پہلا پارٹی کے اندر اور پھر دوسرا فیز شروع ہوگا کہ اگر وہ الیکشن یعنی پوسٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں اگر الیکشن وہ جیت جاتے ہیں تو کیا حالت ہوگی اچھا اس کے دو فائدے بھی ہوں گے پرویز الائی صاحب کی شمولیت کا خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا پروز اور کونز دیکھ لیتے ہیں میرے مطابق خان صاحب کو بہت لقصان ہوگا فائدہ کم ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر وہ زبان درازی کر رہے ہیں وہ پھر طرح تھوڑی سی کنٹول ہو جائے گی اور پھر جہاں جہاں پر وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کا انقلاب بھی زرہ کنٹول ہو جائے گا جس ریس کے اوپر وہ انہوں نے پیر نہیں بلکہ ہینٹ رکھی ہوئی ہے اس وہ اٹھ جائے گی اور وہ جو ہے وہ ریسنگ گیج جو ہے وہ مناسب ہو جائے گا تو پرویز الائی مکمل طور پر سیاستدان آدمی ہے تو ان کو سیاست مزید سکھا دیں گے اور طریقہ کار طرح ہو جائے گا لیکن پارٹی کے اندر بڑی ڈیوائیڈ پڑنا شروع ہو جائے گی پرویز الائی اتنا ایزی آدمی نہیں ہے پرویز الائی وہ ہر چیز کا اس کا کان ایزی نہیں ہے وہ ہر کسی کا کان نہیں سنتا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا دشمندار اور بڑا دوست نواز آدمی ہے یعنی آپ کو یہ دیکھیں کہ پرنسپل سیکٹری ان کا جو تھا محمد خان بھٹی اس کو پہلے لیا کہا پہلے تم عفیز سنبھالو گا میں بعد میں آم گا یعنی یہاں تک ان کی وہ دوست دار آدمی ہیں اسی طریقے سے زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات تو دو فائدے بھی ہیں ایک تو یہ کہ پیپرز پارٹی اور مل کر کولیجن گامٹ بنا سکتی ہے اور خان صاحب جو ہے وہ اچھا دوسری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کانٹیسٹی نہ کریں اور وہ جو ہے وہ کینگ میکر بن کے پرویز الائی کو وزیراعظم کے لیے کھڑا کر دیں تو یہ معاملہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایسا خوکنک سے نقصانات جو بنیں گے وہ یہ ہے کہ اس نائے پر جو ان کی ارد گرد جو تو ایڈیٹس کی اوپر بہت بڑا پریشر پڑ جائے گا ایک سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی اچھا یہاں سے جو ان کے ساتھ معاملہ ہے جو خٹک صاحب خٹک صاحب پرویز الائی یہ ہیں دونوں سیم ہیں یعنی وہ پشاور میں وہی ذہن رکھتے ہیں جو پرویز الائی پنجاب میں ذہن تو ان کے خیال آپ کو یادی ہوگا کہ کے پی کے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خان صاحب کی حکومت یہاں ڈیولپ نہیں ہو سکتی تو یہ بات یعنی خٹک صاحب اور پرویز الائی کا ذہن ملتا ہے اب رہی بات شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی کو اپنی جو ہے وہ لپیا سنبھالنی پڑے گی ونہ وہ ڈوب جائے گی اور اسی طریقے سے جو ارد گرد کے جو باقی گیٹس ہیں چھوٹے موٹے گیٹس وہ تو پرویز الائی جو ہیں وہ گڑچ جائیں گے وہ اسی طرح کے ویل مچنی ہیں وہ تو ایک ہی ایک جسٹ کے اندر سب کچھ کھا جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی چینج یعنی انٹر پارٹی چینجز اتنی زیادہ ہوں گی کہ جس کی حد نہیں اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چوہدری پرویز الائی کا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو میں نے بات کی کہ پرویز الائی کس طرح اور کن دائمنشنز پر سوچ رہے ہیں اور اس میں اینڈ ریزرٹ میں آپ کو بتاؤں پرویز الائی کا اگر بن گئی تو پار نہ بنی تو بھی پار یعنی وہ واپس اپنے کافلیک میں واپس بھی آ سکتے ہیں اور ان کے دروازے بند نہیں ہیں لیکن جو ڈینٹ اور نقصان ہوگا تو یہاں پر فائدہ تقریباً پھر پرویز الائی بہت شاندار پہ جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو پہلے بھی نقصان اور اب بھی نقصان لیکن الگ بات یہ ہے کہ جو فائدہ ہیں وہ یہ ہے کہ پی 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 سے ملنا پڑے گا اور پھر ممکن ہے کہ حکومت کی کولیشن گارمنٹ میں کہیں نگیں قبولیت ہو جائے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اطلاع دی تھی کہ کچھ پرسنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سیٹے ملا کریں گی لیکن اب وہ زور ختم ہو جائے گا یعنی جس زور سے عوام نے ان کو پذیر آئی دی تھی انہوں نے عوام کو چھوڑ کر انہی تانے بانوں کی طرف چلے گئے وہ تانے بانے جو ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے چنانچہ ان کو ایک پوزیشن اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اس بیانڈ ایک وہ ایک ایسی کرزمہ کے اوپر پہنچ گئے تھے کہ وہ اب لارجر دن لائف جس کو افیکٹ کہتے ہیں وہ اس پر تھے بہرحال اب آگے کی فیصلہ آگے دیکھیں گے کاف کو تقسیم سے بچا لیا بلکہ انہوں نے کاف لیگ میں اپنی واپسی کے راستے بھی بند نہیں کیے جیسے میں نے بتایا دوسری طرح مریم نواز کی واپسی کی خبریں آ رہے ہیں ویسے اب آنے کا کیا فائدہ جب پنجاب میں نون لیگ کی قیادت کی ضرورت تھی تو اس وقت نہ شہباز تھے نہ حمزہ شہباز نہ مریم نواز نہ نواز شریف تو وہ آئیں گے ہی نہیں میرا نہیں خیال بنتا کہ وہ آئیں اب کیا کرنیں گے وہ بغیر پارٹی الیکشن کے پارٹی کی چیف اورگنائزر کا عوضہ تو نہیں تو انہیں لندن میں ہی مل گیا تھا اب وہ واپس آ کر پارٹی پر حکم چنائیں گی کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی نون لیگ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے دو مہینوں کا وقت دے دیا بری خبر رانہ سنہ اللہ کے لیے رانہ سنہ اللہ کے لیے جنہیں پنجاب اعتماد کے ووٹ میں نون لیگ کو دھول چٹانے پر نون لیگ کی پنجاب کی صدارت سے ہٹانے کا پلان بنایا جا رہا ہے یعنی وہ رانہ سنہ اللہ جو پنجاب میں فتح کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو ان سے فتح ہوا نہیں انہیں کے نام خبریں ہیں کہ ان سے پنجاب کی نون لیگ کی صدارت بھی واپس لی جا رہی ہے لیکن پارٹی میں کوئی بھی مسلم لیگ کی پنجاب کی صدارت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں رپورٹس ہیں کہ سادھ رفیق اور ایسین اقبال نے بھی پنجاب کی صدارت سنبھالنے سے معذرت کر دیا بہت اچھا اکلمندی کا فیصلہ کیا ہے ایسین اقبال صاحب پہلی دفعہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور سادھ رفیق صاحب آپ نفیس انسان ہیں آپ کو تو اول نون لیگ میں ہونا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ ہیں تو آپ کو یا تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے یا انڈیپنڈنڈ الیکشن لڑے بہرحال پنجاب کی صدارت سنبھالنے سے آپ نے معذرت کی بہت اچھا اب چونکہ مسلم لیگ میں دو دھڑے واضح ہو چکے ہیں مریم نواز کا دھڑا صدارت کا عوضہ علیم خان کو دینا چاہتے ہیں یعنی نون لیگ کا پنجاب میں اب خاتمہ قریب ہے اور یہ سب مریم نواز کا فیصلے ہیں اور انہی کے فیصلوں میں چلنا ہے اور ان کے فیصلوں سے اب نواز شریف نے جو زلالت بھکتنی ہے ہم اس کو دیکھیں گے نواز شریف کی جو ہے کہتے ہیں کہ وہ لاتھی کتنی نمی ہوتی ہے یا رسی کتنی دراز ہوتی ہے تو جس کی لاتھی اس کی بھینس کا کھیل انہوں نے کھیل دیا خدا نے ان کی رسی بڑی دراز کی اب دراز کیوئی رسی کھنچتے ہم دیکھیں